اسلام علیکم آپ نے مجھے انوائٹ کیا میں نے جس سے بھی یہ کوئسن کیا سب نے مجھے یہی آنسر کیا کہ عورت کے لئے سیاست کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ خواتین بہت ہارڈ ورکنگ ہوتی ہے خدا کا واسطہ ہے اگر مرد حضرات سیاست کر رہے ہیں تو اتنا حق خواتین کا بھی اس سیاست کی اوپر ہے جو کچھ خواتین ہوتی ہیں وہ کچھ بھی بول جاتی ہیں آپ بتائیں آپ کونسی ہیں آپ ملک کے بولڈ ہیں یا آپ تھوڑی ریزرو آپ کا سٹانس رہتے ہیں جی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں میرے سوشل میڈیا چینل میں ہوں آپ کا مذبان محمد عرسلان ناظرین آج ہم بات کریں گے کہ عورتوں کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اگر وہ سیاست کرنا چاہتی ہیں وہ کون سے بنیادی مسائل ہیں جو عورتوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے پاکستان کی سیاست کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہیں سمیرہ رضا صاحب ہیں جو کہ سوشل ایکٹیویسٹ بھی ہیں پی ٹی ای سے ان کا تعلق رہے سابق ناظم بھی رہی ہیں پنجاب بیتلمان کی بیتلمان کی چیئرمین بھی رہی ہیں تو ہم ان سے آج یہ مسائل کچھ جاننے کی کوئش کریں گے کہ انہوں نے اپنے سیاسی کیریئر میں کون سے مسائل کا انہیں سامنا رہے تو جی اسلام علیکم میڈر اسلام علیکم تھانکیو سو مچ عرسلان آپ نے مجھے انوائٹ کیا اور آپ کا جو کوسٹن ہے وہ بڑا مزیدار سا کوسٹن ہے میرا سیاست سے جو بسم اللہ میں نے کی تھی وہ اپنے کالج وقت میں کی تھی کالج یونین کی میں پریزیڈن بنی اور تب سے ہی میرا پیشن بن گیا اور ایک ڈیزائر بن گئی کہ میں نے آگے انشاءاللہ پولیٹکس میں انوالو رہنا ہے تو دو ہزار پانچ میں میں نے ناظم کا الیکشن کانٹیس کیا اور الحمدللہ اس میں میں نے ون کیا چار سال ایز این آزم میں نے سرک کیا اور اسمبلی فلور کی اوپر میں ومن پروٹیکشن بل بھی لے کر آئی ٹو تھاؤزنڈ سکس میں اور وہ بھی الحمدللہ ایک بڑی میجورٹی سے ہم نے پاس کروایا لیکن جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ خواتین کا خواتین کے جو پولیٹکس کے اندر جو خواتین کو پرابلمز ہیں جو ڈیفکلٹیز ہیں وہ کیا ہیں تو فرسٹ آف آل جو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم مین شاہونیزم سوسائٹی کے اندر رہتے ہیں ہمارے ہاں مطلب ابھی تھوڑا سا ٹرنڈ چینج ہوا ہے آفٹر ٹو تھاؤزن ٹین الیون یا اس سے پہلے میں بات کروں تو دو ہزار پانچ سے کہ جب خواتین کی مقصود نشستیں اسمبلیز کے اندر جو ہیں وہ دی گئیں ترٹی تری پرسنٹ کوٹا خواتین کا جو ہے وہ اسمبلیوں میں دیا گیا تو ایک بڑی خوشائند بات تھی مطلب میرے جیسی میرے جیسی خواتین جو ہیں وہ بہت خوش ہوئیں کہ ابھی ایک بقاعدہ ہمارا کوٹا بن گیا ایک بقاعدہ طور پر ہم ان لوگوں کے اسمبلیوں میں نمائندگی دی جائے گی اور ہم اسمبلیوں میں بیٹھیں گی تو لیکن وہاں پر بھی جب ایک ایزی وی ہمیں مل گیا کہ اسمبلیز کے اندر تھرٹی تری پرسنٹ کی ہم لوگوں کو نمائندگی دی گئی وہاں پر یہ ہوا کہ جو وڈیرہ سسٹم ہے جو فیوڈل لوگ ہیں جو بڑے سیٹوں پر بیٹھے ہوئے مرد حضرات تھے انہوں نے اس چیز کو بھی ختم کرنے کی بہت کوشش کی اور انہوں نے چاہا کہ ایسی خواتین یا ایسے لوگ جو ہیں ترٹی تری پرسنٹ کی اوپر آئیں جو انہی کی بات کو سنیں انہی کی بات کو مانیں اور انہی کی اکورڈنگ چلیں مطلب وہاں پر بھی انڈیپنڈننس نہیں تھی ازادی نہیں تھی بات کرنے کی اپنی بات منوانے کی یا اپنی کوئی قرارداد پیش کرنے کی کہ جب تک وہ ہاؤس میں بیٹھے ہوئے حضرات اس کو اوکے نہیں کرتے وہ آگیا آپ کی قرارداد جو ہے فلور پر آئی نہیں سکتی میڈم آپ نے یہ بات کی مجھے بتائیں کہ جو ہماری قومی اسمبلی ہے اب مرد حضرات بھی ہوتے ہیں اور عورتیں بھی ہوتی ہیں وہاں پر تو مردوں کے مقابلے میں عورتوں کا کتنا کردار ہے قومی اسمبلی کے اندر یا جو قانون سازی ہوتی ہے حلب آپ عورتوں کو کتنی پرسنٹیج دیں گی مردوں کے مقابلے میں دیکھیں جی اللہ تعالی نے نا خواتین کو مردوں کا نائب پیدا کیا ہے ربینگا مسلم اور بحثیت ایک مسلمان اور پاکستانی کمیونٹی میں رہنے والی خاتون کے میں یہ کہتی ہوں کہ چونکہ اگر مردوں کو سکسٹی پرسنٹ نمائندگی دی جائے تو فورٹی پرسنٹ خواتین کی نمائندگی ضروری ہے کہ نائب کے طور پر وہ کام کر رہی ہیں اور خواتین میں پوٹینشل مردوں سے زیادہ ہوتی ہے وہ مردوں سے زیادہ ان کی سینسز کام کرتی ہیں مردوں سے زیادہ وہ سٹرانگ ہوتی ہیں مردوں سے زیادہ وہ اچھے ڈسین لے سکتی ہیں لیکن اگر فورٹی پرسنٹ نمائندگی ملے تو ہم ایک اچھی لیجسلیشنز کر سکتے ہیں صحیح اچھا میڈم ابھی جیسے الیکشنز بھی ہیں تو جمہوری عمل اور انتخابی عمل میں عورت کو کس طرح سے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور ایک انتخابی عمل کے اندر وہ کون سے مسائل ہیں یعنی کہ اگر آپ الیکشن لڑنا چاہتی ہیں تو آپ کو کون سے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا دیکھیں انتخابی عمل اور جمہوری عمل جمہوریت تب تک یہ تو ہے نا کہ آپ نے کیریئر کا سٹارڈ لینا ہے کوئی بھی فیمیل ہے گھر کی طرف سے کچھ ریسٹرکشنز ہو ہو سکتا اس کو خاندان برادری کا خوف ہو کہ لڑکی ایک گھر سے باہر نکلے گی ہوتا ہے ہمارے کلچر ایسا ہے تو اگر آپ سیاست کر رہی ہیں تو انتخابی عمل کے اندر آپ کو کیا مسائل سامنا کرنا پڑتے ہیں فرسٹ او فال تو یہ ہے کہ اگر کوئی خواتین جو ہیں اگر انتخابی عمل کا حصہ بننا چاہتی ہیں تو ان کی فیملی ان کو سپورٹ نہیں کرتی سب سے پہلی رسٹرکشن یا ہرڈل جو زندگی میں آتی ہے وہ یہی آتی ہے اور اس کے بعد اگر گھر والے راضی بھی ہو جائیں تیار بھی ہو جائیں کہ کوئی نہیں یہ خاتون الیکشن لڑے گی یا الیکشن میں جائے گی یا انتخابی عمل کا حصہ بنے گی تو سوسائٹی آپ کی اگلی محلہ آپ کے لوگ آپ کے سوسائٹی کے لوگ وہ اس کو جو ہے نا رسٹرکشنز بلڈ اپ کرنے لگ جاتے ہیں اوہ یہ عورت ہے یہ کیسے کام کرے گی یہ کیسے آگے آئے گی تقریر کیسے کرے گی یہ جلسہ کیسے کرے گی یہ میٹنگز کیسے کرے گی حالانکہ ایسی بات سوچنے ہی نہیں چاہیے یہ جنڈر ڈسکرپشن ہے اور اس کی طرف تو ہمیں جانا ہی نہیں چاہیے مرد اور عورت جو ہیں وہ دونوں گاڑی کے پیئے ہیں اور ایک جیسا چلنا چاہتے ہیں ہی کہ اللہ پاک نے میرے پیارے اللہ میانے خواتین کو مردوں کے مقابلے میں کمزور پیدا کیا ہے جسمانی طور پر کمزور پیدا کیا ہے مردوں کو عورتوں کا کفیل پیدا کیا ان کا سیکیورٹی گارڈ پیدا کیا ہے مرد کی حاکمیت پر کوئی انکار نہیں ہے کوئی شبہ ہی نہیں ہے اس بات پر کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے وہ ہنڈر پرسنٹ ہم اس کے اکارڈنگ چلتے ہیں جیسے کہ میرے نبی نے فرمایا ہے کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے اور مرد اور عورت دونوں کے اوپر علم حاصل کرنا ضروری ہے جب علم حاصل ہم کرتے ہیں اور جو آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ یونیورسٹیز کے اندر کالیجز کے اندر جب ریزلٹس آتے ہیں تو خواتین جو ہیں ان کی پوزیشن بہت بہتر ہوتی ہے کمپیرٹیولی لڑکوں کے کمپیرٹیولی مردوں کے آفیسز کے اندر آپ دیکھ لیں کہ جب کوئی کمپیٹیشن ہوتا ہے آپ کو بتا دوں کہ خواتین جو ہیں نا وہ بہت ہارڈ ورکنگ ہوتی ہیں وہ بڑی ہی کمیٹڈ ہوتی ہیں اور بڑی کمیٹمنٹ کے ساتھ نا وہ اپنے اس ٹریک کی اوپر چل رہی ہوتی ہیں ان میں دوسری تیسری رائے نہیں ہوتی نا وہ اس طرح کا کوئی کلوار کرتی ہیں پولٹیکلی کوئی ایسی بات کرتی ہیں کہ جس سے ان کی فیملی ان کے لوگ ان کے بچے ان کے گھر والے جو ہیں نا ان کو اوپر کوئی کسی قسم کا سٹین لگے یا ان کی کوئی ریپوٹیشن ڈیمیج ہو تو ہمیں بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے دو ہزار پانچ میں جس وقت میں نے الیکشن کانٹیسٹ کرنے کے لیے میں گراؤنڈ پہ اتری اور فیلڈ میں آئی تو مجھے خود بہت ساری چیزوں کا سامنا کرنا پڑا لیکن میری فیملی نے مجھے بہت سپورٹ کیا میرے ہزبر نے مجھے بہت سپورٹ کیا میرے بھائیوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا اور باقی فیملی میمبرز نے میرے فیملی سے میرے لاز کا تعلق ہے لیکن اس کے باوجود میرے فیملی سے مجھے بہت سپورٹ کیا اور گراؤنڈ پہ آکے انہوں نے خود گھر گھر جا کے لوگوں کو کہا کہ میری بہو الیکشن کانٹیسٹ کر رہی ہے آپ نے اس کو سپورٹ کرنا ہے تو یہ میری فیملی کچھ چیز کو سمجھ گئی ہے اور میں یہ چاہتی ہوں کہ پاکستان میں رہنے والے ہر خواتین جو پولیٹکس میں آنا چاہتی ہیں اور پولیٹکس میں حصہ لینا چاہتی ہیں ان کی فیملی کو بھی یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ عورت جو ہے وہ گھر میں بھی بہت ضروری ہے لیکن سیاست میں بھی اس کا کردار بہت اہم ہے کیونکہ جب تک خواتین فلورز پہ بیٹھ کے اسمبلیز کے فلورز پہ بیٹھ کے سینٹ کے فلور پہ بیٹھ کے مسائل نہیں بتائیں گی وہاں تک نہ اچھی لیجسلیشن ہوگی اور نہ ہمیں ہمارے جو فنڈمنٹل رائٹ سے وہ مل سکیں گے جی بالکل عورتوں کے بہت سے بنیادی حقوق ہوتے ہیں جب تک وہ عورت خود سے نہیں بیان کر سکیں گی تو کسی کو ایک مرد حضرات کیسے اس چیز کو بیان کرے گا تو اچھا یہ تو ہم نے مشکلات کی بات کی نا یہ بتائیں کہ عورت کے لیے سیاست کرنا آسان کتنا ہے ہے بھی کہ نہیں دیکھیں جی عورت کے لیے سیاست کرنا کوئی آسان نہیں ہے سیاست کرنا بہت مشکل ہے یہ کامل آنسر ہے میں نے جس سے بھی یہ قویسن کیا ہے سب نے مجھے یہی آنسر کیا ہے کہ عورت کے لیے سیاست کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے بنیادی وجہ کیا ہے میڈم اس کا بنیادی وجہ ارسلان یہ ہے کہ عورت جو ہے نا اس نے دونوں طرف اس کو اپنا کریکٹر پلے کرنا پڑتا ہے فرسٹ آف آل اپنا گھر اپنے بچے اپنی فیملی اپنا ہزبینڈ اور اگر وہ انمیرٹ ہے تو اس کے پیرنٹس ہیں اس کے بہن بھائی ہیں ان کو لک آفٹر کرنا ان کو دیکھنا اس کے بعد پھر فیلڈ میں نکلنا مطلب ہے گھر کو دیکھنے کے بعد پھر وہ جب فیلڈ میں نکلتی ہے تو پھر اس کو آگے بہت سارے چیلنجز فیس کرنے پڑ جاتے ہیں کہ اس نے جا کے باہر پولیٹکس کرنی ہے اس نے سپیچ کرنی ہے اور سپیچ کرنے کے لیے سیاست کرنے کے لیے اسے مناسب الفاظ کا چناؤ کرنا پڑتا ہے کیونکہ مرد حضرات تو کچھ بھی بول جاتے ہیں تو وہ اس کے اوپر کوئی بات نہیں آتی نہ کوئی لکتہ اعتراض اٹھایا جاتا ہے اور رکھ کے موہ سے کوئی ایسی بات نکل جائے تو ان کی سم ٹیم ہم دیکھتے ہیں کہ کریکٹر اسیسنیشن بھی کی جاتی ہے اور جو بول خواتین ہیں جو مطلب ہے فرنٹ لائن کی وارئیرز ہیں جو بولی بات کرتی ہیں جو بہت زیادہ ٹھک سے بات کرتی ہیں پراؤڈلی بات کرتی ہیں ان کے اوپر تو ان کے گھروں کے باہر آکے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور اس طرح کی جلسے جلوس ان کے خلاف کرتے ہیں کہ انہیں باہر نکلا ان کا مشکل ہو جاتا ہے تو اس چیز کو میں کنڈیم کرتی ہوں کہ خدا کا واسطہ ہے اگر مرد حضرات سیاست کر رہے ہیں تو اتنا حق خواتین کا بھی اس سیاست کی اوپر ہے کیونکہ اگر مرد عورت کی پکیوی روٹی کھاتا ہے تو اس کو سیاست کیوں نہیں کرنے دیتا پھر مرد بھی روٹیاں پکائے پھر ایک پئیے کی ہوا کو کم نہیں کرنا چاہیے خوبصورت بات میڈم کا کہنا تھا کہ جتنا حق مردوں کو ایس سیاست کرنے کا اتنا ہی حق عورتوں کو بھی ہونا چاہیے اچھا میڈم آپ نے ابھی کی کہ بولڈ جو کچھ خواتین ہوتی ہیں وہ کچھ بھی بول جاتی ہیں آپ بتائیں آپ کونسی ہیں آپ ملکہ بولڈ ہیں یا آپ تھوڑی ریزرو آپ کا سٹانس رہتا ہے میرا ریزرو سٹانس رہتا ہے ایک تو الحمدللہ میں ایک سید گھرانے سے میرا تعلق ہے اور اس کے بعد یہ ہے کہ میں اللہ اور اللہ کے نبی کے حکم کے مطابق چلنے کی کوشش کرتی ہوں بڑا کمزور مسلمان ہوں لیکن کوشش کرتی ہوں کہ جو میرے اللہ اور میرے نبی نے میری بونڈ جیز میرے لیے بنا دی ہیں میں ان بونڈ جیز کے اندر رہ کے کام کروں اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے اتنا یہ طویل اپنا ایک تجربہ بیان کیا ہے یہ سارا آپ کا سیاست میں اب تک کا تجربہ کیسا رہا ہے سیاست میں اترا ہو چڑھاؤں کا تجربہ رہا میرا کبھی بہت اچھا کبھی بہت برا کبھی بتا ورسٹ کہ بندہ جنجلا جائے کبھی دل ٹوٹا ہو کے مطلب یہ کیا ہے یہ میں کدھر آگئی ہوں کوئی پروفیشن چینج کرنے کی سوچ آئی ہو پروفیشن چینج کہنے کی تو سوچ کبھی بھی نہیں آئی میں نے آپ کو کہا کہ میں جب کالیج یونین کا الیکشن لڑا اور جیتی وہ دن اور آج کے دن مطلب میں پولیٹکس کا ٹریک نہیں چھوڑ سکتی میری ہڈیوں کے اندر بس کے یہ پولیٹکس تجربہ کیسا تھا تجربہ میں نے آپ کو بتایا کہ اترا ہو چڑھاؤں بہت آئے کبھی تو ایسا ہوا کہ دل اتنے بری طرح سے ٹوٹا میں اتنی ڈپریس اور اتنی ڈی مورالائز ہوئی کہ میں نے کہا میں گیٹ ای سائیڈ ہو جاؤں مجھے نہیں کام کرنا چاہیے لیکن پھر ایک نئے ولولے ایک نئے جوش ایک نئے جذبے کے ساتھ میں پھر فیلڈ بے اترین کہ میں نے کہا نہیں اگر یہ راستہ میں نے چھوڑ دیا تو کوئی نہ کوئی ایسا بندہ اس راستے پہ آ جائے گا یا کوئی ایسی پوزیشن لے لے گا کہ جو اس ملک کے لئے اس ملک کے لوگوں کے لئے سپیشلی خواتین کے لئے ٹھیک نہیں ہوگی تو میں اپنے ملک کے لوگوں کے لئے اپنے خواتین کے لئے اپنی فیملی اور اپنی فیملی کی بچیوں کے لئے میں یہ چاہتی ہوں کہ میں سپریک پہ چلتی رہوں اور انہیں ایک اچھا راستہ ایک اچھی منزل کا جو ہے نا منشاندہ ہی کر سکوں اچھا مادم لاسٹ میں اپنی ٹارگیٹڈ آڈینس کے لئے آپ کیا میسیج دینا چاہیں گی کہ جو خواتین یا ایون جو ینگ جنریشن سپیشلی میں فیملز کی بات کروں گا وہ اگر سیاست میں آنا چاہتی ہے تو ظاہری بات ہے گھر کی طرف سے ریسٹرکشنز ہوتی ہے ایک خوف بھی ہوتا ہے کہ وہ ملعب انہیں ایک کانپیٹنس لیول بھی نہیں ہوتا اس طرح کہ گھر سے وہ باہر کبھی نکلے نہیں ہوتی ہیں بڑے ایک چھوٹی انوائرمنٹ میں انہوں نے اپنی ایک زندگی گذاری ہوتی ہے اپنے ٹارگیٹ آڈینس کو آپ کیا میسیج دیں گی کہ وہ کس طرح سے ان مسائل کا حل کریں آپ آیت الکرسی پڑھا کریں اور گھر سے نکلا کریں فرسٹ او فال آپ کے پیرنٹس کی رضا مندی اور جو مارٹ خواتین ہیں ان کے ہزبنڈ کی رضا مندی بہت ضروری ہے ان کو پہلے اس بات پر راضی کریں ان کو بتائیں ان آؤٹ بتائیں کہ بلیک انڈ وائٹس بتائیں کہ جی ہم پولٹکس میں جا رہے ہیں اور ہم ایک پوزیٹف اپروچ کے ساتھ جا رہے ہیں ایک ہیلڈی اپروچ کے ساتھ جا رہے ہیں کہ ہم خواتین کے امپاورمنٹ کی طرف جا رہے ہیں لیکن میرا جسم میری مرضی کی طرف ہم نہیں بالکل بھی جا رہے ہیں ہمارے اللہ اور ہمارے نبی نے جو راستے ہمیں دکھائیں ہیں جو بانڈیجیز ہمیں بتائیں ہیں ہم ان کے اندر ان حدود اور قیود کے اندر رہ کے کام کریں گے اور اس ملک کی تقدیر بدلنا چاہتے ہیں رضیہ سلطانہ چاند بی بی فاطمہ جنابہ نظیر بٹو صاحبہ مطلب یہ وہ نام ہیں یہ وہ خواتین ہیں جو ہمارے لیے میں سمجھتی ہوں مشہلے رہے ہیں اور جنہوں نے بہت کچھ پولیٹکس میں کیا اور بہت کچھ پولیٹکس میں دیا بھی ہے تو میرا یہی کہنا ہے سب سے اپنی بچیوں سے اپنی بہنوں سے اپنی ماں سے کہ آپ جب نکلیں تو ایک پورے پیشن کے ساتھ ایک پوری تیاری کے ساتھ ایک پورے تمات کے ساتھ نکلیں کہ انشاءاللہ تعالی جو آپ نے جس راستے کا چناو جس پوزیٹیو راستے کا جس مضبط راستے کا چناو آپ نے کیا ہے اللہ پاک محمد کے صدقے میں اس میں آپ کو سرغرو کریں گے انشاءاللہ ناظرین یہ تھی سمیرہ رضا صاحبہ آپ نے ان کی باتیں سنی اپنا ایک طویل انہوں نے سیاست میں جو تجربہ تھا انہوں نے بیان کیا ہے امید ہماری آرڈینس کو ان کی باتوں سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا تو مجھے محمد ارسلان کو دیجئے اجازت اللہ نے کے بات